موسیقی تو آپ جھوٹ چکے ہیں ہمارے ساتھ برما اگراؤنڈ میں دوسرا میش شروع ہوتا ہوا آج کا اور آج کے اوپنرس ہیں مظر بھائی اور عابر بھائی مظر بھائی نے پہلی بال پہ ہی کھاتا کھول دیا ہے دونوں ہی اچھے کوٹی کے بلے باز ہیں دیکھنا ہوگا کہ آج کیا کرتے ہیں وہ آبر بھائی پہلی بال فیس کرتے ہوئے شفاق کی اور لان رنگ کی جانب کیا ہے ایک رنہ سانی سے ملے گا اور میس فیلڈ کے چلتے ہیں چار اچھی بالیں گلی ہوگی اور کچھ نہیں اگلی بال لیکن نیا بال ہے یہ اور یہ چھے رنگ کے لیے بہت بڑی آشات آج کے ہیں ٹچ میں آبر بھائی آج پلانٹ کر دیا ہے پار شامر جان دوسرا اور لے کے آیا ہے پہلی بال مظر کو کریں گے شارٹ بال اور چھکے کا چانس تھا لیکن وہاں پر بہت بڑی آ بہت بڑی آیا کیا گیا پر آسیف کا آسیف جان سین آج پہا میں دکھائی دیتے ہوئے اگلی بال اور آبیر بھائی نے خیلت ہے شواد بھائی کے اوپر سے چار رن ملک شکا ہے بہت بھائی چھے رن کے لیے یہ ہوا نے دیا ہے دھوکھا اور آگلی بال پھر سے سلور بھائی نے اس درمہ اٹھا دیا گین کو ٹیپ میٹ پھائی کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے بہت لامبا چھکا آدبو چھوٹ سکور ہو چکے ہیں سوہل ملک سٹرائک پہ اور یہ چھے رنوں کے لیے بہت بڑی اچھکا سٹینز کے بیچ و بیچ آسف جان کی بازوں میں درد ہے پھر بھی دم کھم لگاتے ہوئے اور وائیڈ بال اتنی تیز بال تھی کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ وہ بولڈ ہیں بڑی ایب بالنگ کرتے ہوئے آسف بھائی آج تین اور کے بعد پیٹی سکور ہو چکا ہے اور یہ بڑا زور سے ماری شارٹ لیکن ایک رنگ ہے امتیاز کو چاہیے وائیڈ کیپ ٹیسٹ والی اور اگلی بال بڑی آئی آرکر وہاں پہ آسف جان آئی گین باز بازوں میں درد ہونے کے باب چوتنیاں آج کھیل رہے ہیں اور بڑی آبالنگ کرتے ہوئے اور یہ امتیاز نے کچھ قسم کھائیے کہ صرف اجن نکالیں گے اگلی بال آسف جان اور یہ دیکھے لپا کاؤکانر کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے اگلی بال آسف جان انجرڈ ہے یہ اور تھکا مار دیا ہے یہاں پر بہت بڑی آئی شارٹ فائن لیکن اوپر سے سکور بڑھتا ہوا کوئی سڑے ترنجت بڑی آگے قدموں کا استعمال کیا بڑی آئی فٹ دیکھیں کتنی جان پھوک رہے ہیں میچ میں بازوں کو لگی ہوئی ہے اس کے باب جود بھی بڑی آگے بازی کرتے ہو آسف جان بچا ہوا ہے زہیر اور زہیر کا یہ سستا ایج سستا ایج اور فلک کیا کہیں گے اس بال کو آگلی گہن دے کر آمیر بھائی ہیں سامنے یہ شارٹ بہت دور گیا ہے بہت دور بہت چھے رنگ آگلی گہن دے کر محمد ارفان سامنے ہے آمیر آئے بولٹ کر دیا ایمپورٹنٹ وکڑ لے لی ہے بہت ایمپورٹنٹ وکڑ لی ہے بہت ایمپورٹنٹ وکڑ لی ہے محمد ارفان سامنے ہے مزامر اقبال آئے گیند کی مزامر لے پول مارا ہلکا پول ایک رن ملے گا بہت اچھا آور ہے چھکا ایک آیا تھا اس کے بعد وکڑ لیا تھا اور ارفان بھائی نے بہت اچھا آور ڈالا ہے بہت پیار آور اگلی بال سامنے ہے زہیر اور زہیر کالیا نے اور شاعت مار دی ہے سامنے ہاتھ میں ایک رن ملے گا رن اوٹ کا چانس تھا ہلکی رننگ بین بڑھ کے زہیر کالیا زہیر کالیا ٹیٹن لیگ میں اور میں 28 رن بھی مارتے ہیں لیکن پتہ نہیں شامر چان زہیر ایک دفعہ پھر سے زہیر پہ درمدار بالر نے ہلکے قدموں سے بالنگ کی اور زہیر یہاں پہ بولٹ ہوگے زہیر کالیا ایک دفعہ پھر مزی اور پوری کوشش کی ہے بال کو باہر پھنچانے کے اور یہ چار رن ایننگ کی لاسٹ بال دیکھتے ہیں کیا کریں گے مزی یہاں پہ کافی دیر سے مارنے کی کوشش اور مار دیا ہے لیکن بالر نے اس بار پہلی ایننگ ہو چکی ہے سماپت کوئی 75 رن کا ٹارگٹ ہے آٹھ اور روم ہے اچھا ٹارگٹ تو نہیں ہے لیکن فائٹنگ ٹوٹل ہوگا اور دوسری ایننگ کچھ ہی دیر میں سٹارٹ ہوتی ہوئی یہاں پہ 73 رن کا ٹارگٹ دیا ہے آمیر الیون نے آسیف الیون کو اب بیٹنگ کے لئے جا رہے ہیں اب تاب ملک اور شہباز ملک 73 رن کا ٹارگٹ چیز کرنا ہے آٹھ اور روم ہے دیکھنا ہوگا کی کیا بنے گا اس میچ کا اب تاب ملک اور شکیل آیا ہیں کہ بیٹنگ کے لئے 73 رن کا ٹارگٹ دیا ہے آمیر الیون نے دیکھنا ہوگا کی کیا بنے گا بکواس کر رہے ہیں ہمارے کے پر یہاں پر پریشر میں ہیں ان کی ٹیم اور بارنگ کے لئے سوہل انساری ہے شاید اور سامنا کریں گے آفتاب ملک پہلی گین کا 73 رن کا ٹارگٹ ہے اور اٹھا دیا ہے پہلی گین پر اور گین تارہ مندل سے بہار چھے رن ایک مطلب پھر آفتاب ملک اور بارنگ گانے کے لئے سوہل انساری ہے پہلی گین پر لاپا مارا ہے چھے رن کے لئے بہار دوسری گین لے کر سوہل انساری پریشر میں ہوں گے اور کھیل دیا وہاں پر سنسبلی گین اور شکیل ملک سامنا کریں گے سوہل کا دو گیندوں میں سات رن اور یہاں پر سوہل شکیل ملک کا قلعہ اڑا دیا ہے سیدھی بہار ارفان ملک آئے ہیں پہلا جٹ کا لگ گیا ہے یہاں پر آسی پھلے ان کو اب بیٹنگ کے لئے آئے ہیں ارفان ملک سامنا کریں گے وہ سوہل انساری کا اچھی گیند کیے کم بیک کیا ہے سوہل انساری نے دیکھتے ہیں اب اس بول پر کیا ہوتا ہے سوہل انساری ان کا سامنا کر رہے ہیں ارفان سوہل انساری آئے اور آفان ملک نے اٹھا دیا ہے گیند کو دیکھنا ہوگا اور گیند سیدھا بہار اٹھا دیا ہے ایک شکہ سوہل انساری ایک ملک پھر سامنا کر رہے ہیں آفان ملک اب تک دو چھکے اس اور میں لگائے ہیں آفان ملک نے دیکھتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے اور یہ پھلٹاس اور اس مردبہ گیند جو ہے میڈ وکیٹ سٹینڈ سے بہار چھے رن میڈیم پیسر کو بلائے ہیں سامنا کریں گے ارفان پہلی گیند لے کر آ رہے ہیں اور پہلی گیند پر گیند کو اٹھایا ہے گیند سیدھا بہار بہت ہی خوبصورت شارٹ وہاں پر مہبوب آلی آئے ہیں بالنگ کرنے کے لیے اور ان کا سامنا کریں گے اپتاب ملک ابھی تک تین چھکے مار چکے ہیں اور پہلی گیند پر سواگت کیا ہے اور گیند کو پھینکا ہے بہار سکور بڑھتا ہو چونٹ ارفان ملک سامنا کریں گے مہبوب آلی کا مہبوب آلی اور دو وکیٹ آ رہے ہیں رون ڈو وکیٹ رون ڈو وکیٹ آیا اور گیند ہوا میں ہے دیکھنا پڑے گا کہ فیلٹر پکڑتا ہی نہیں اور اسے کے ساتھ ارفان بائی آؤٹ ہوتے ہوئے مہبوب آلی نے اچھا کم بھی ہے ایک مرتبہ پھر گیند سیدھا بہار یہاں پر بہت ہی تباکن پٹائی چل رہی ہے اپوزیشن ٹیم کی سائیڈ چینج کرتے ہوئے مہبوب آلی اور وہاں پر نکل گئی ہے دیکھنا بھائی چار رن اور وہاں پر چار رن کے لیے گیند بہار سیدھا بہار پہنچتالیس رن پہنچتالیس سکور دو وکیٹ کے نقصان پر سامنا کر رہے ہیں آسف آمیربائی گیند کے لیے آ رہے ہیں اور وہاں پر بہت ہی خوبصورت چھکا آمیربائی گیند کو شاٹ کر دیا اور گیند کو اٹھا دیا آسف بھائی نے گیند سیدھا میڈوکیٹ اور سکر لگ کے بہار آمیربائی گیند بھائی کے لیے تیار اپنے بالنگ موک پر سامنا کر رہے ہیں ان کا آفتہ ملک آفتہ ملک سامنا کریں گے اور گیند کو کہاں مارا ہے دیکھنا پڑے گا گیند ٹاور کے اوپر سے سیدھا بہار بہت زبردس پی ٹائی چل رہی ہے پوشن ٹیم کی دیکھنا پڑے گا پرشن کو ہندل کر پاتے ہیں یا نہیں آسف بھائی سامنا کر رہے ہیں کھیل دیا گیند کو آسانی کے ساتھ ایک رن سکور بڑھتا ہوا سکسٹی تھری دس رن چاہیے یہاں پر جتنے کے لیے آفتہ ملک سامنا کریں گے سکور تریسر دس رن چاہیے ٹیم کو جتنے کے لیے اور یہ ہوا میں بہت زیادہ ہے لیکن بہار بھی جائے گی اور گیند سیدھا بہار لگتا ہے آج جہاں پر ان کی پٹائی ہوگی پوری طرح سے دلائی اسی کے ساتھ میچ ہوتا ہے یہاں ہی پہ ختم سیونٹی فائی فرن کا ٹارگٹ کر دیا ہے چیز اور ملتے ہیں نیکسٹ میچ میں